السلام علیکم امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو ابھی توڑی دیر پہلے میں اٹھ کے میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی تو میں نے سوچا کہ یار آج آپ لوگ کے ساتھ اچھ کا سارا دن اور روٹین جو میں رہے وہ شیئر کروں تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے وظیفہ بھی کیا فجر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنے کے بعد پھر میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی تو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دیر ساری میں نے دعائیں دی اپنے ماں باپ کے لیے اپنے فیملی کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کی اس کے بعد پھر میں نے چھائی پیئے جو بڑا مزہ ہے صبح صویرے جب آپ نماز کے بعد چھائی پیتے ہیں تو اس کالے کی مزہ ہوتا ہے پھر میں اس کے بعد سو گئے تھا دوبارہ سونے کے بعد جب میں اٹھا ہوں تو یار جب میں نے دیکھا تو میری شیف بال میں نے کہا چلو یار نہ ہاتھیں تو شہ بھی ذرا تازہ کر لیں گے کیونکہ عموماً میں گرمی کرتا ہوں تو یار اس دوران امی نے چھائی لائے ہیں ساتھ میں ہی پراتا اس کا مزہ ہی الگتا اور پتہ ہے کہ چھائی جو ہے وہ گھڑ والی چھائی تھی اور پراتا بھی دیسی گی میں بنی ہوئے پراتے تھے جو امی نے بنائے تھے یار ماں کی ہاتھ کا بنہ ہوا پراتا اور چھائے اس کا مزہ ہی کچھ ہلک ہے کہ میں بتا نہیں سکتا پھر اس کے بعد یار پاپا کو کول کی پاپا سے بات کی خیر خیلیت پوچھا کہ کیسے ہیں پھر میں نے گرمی شیف کیا عموماً یار میں گرمی شیف کرتا ہوں باہر زیادہ نہیں کرتا تو اس کے بعد میں تیار ہو چکا ہوں یار پیچھے گاڑی کافی گندی ہے اب میں جا رہا ہوں اپنے کاری صاحب کے پاس اسے ملنے کے لئے تو خیر سے میں پہنچ گئے ہوں کاری سے مخترم بھی میرے ساتھ موجود ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے دوست کے پاس اس کے والی صاحب بیمار تھے تو اس کا حالہ وال بھی پوچھیں گے اور اپنے دوست سے بھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ دوست زمان دیر معزز شخصیت دے در خواہ تزو انشاءاللہ داغوی صاحب ملاقات کرو اور باقی بھی انشاءاللہ نور خبر داغوی پاکی ہوں وہاں پہ پہنچتے ہی فرمان بھائی بھی موجود تھے تو اس سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی اور آجی صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور آجی صاحب کے لئے دیر ساری دعائیں کی اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آجی صاحب کے صحیحت کے لئے خصوصی دعا کیا کریں فرمان بھائی کے ساتھ ایک کپ چھائی بھی ہم نے پھی لی پھر وہاں سے ہم نے اجازت لے کے ہم پھر عشق نماز کے لئے مسجد آ گئے یہاں پہ ہم نے عشق نماز ادا کی عشق نماز بھی پڑھ لیں ساتھ میں قرآن کا تجربہ بھی ہو گیا ہے تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمن تو مجیب الرحمن سے میں نے ایک درخواست کی مجیب الرحمن سے بڑی پیاری آواز ہے تو میں نے کہا ایک روپو دلاوت کریں آپ اور میرے چانے والے جو ہیں میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی آپ کی ذریعیتر آپ کی دلاوت سنیں تو مجیب الرحمن سے دلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمن اذا تناها والنهار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خعب من دساها كذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فکذبوه فاقروها فنمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سواها والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلام وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ماشااللہ ماشااللہ ما شاہاللہ تو قادی صاحب کی آواز آپ لوگوں نے سن لی بڑے مزے کی بڑے خوبصورت آواز ہے و ماشااللہ دل کو سکون دینے والی آواز ہیں ماشااللہ تو رات کے کانے کا پروگرام کاری ہے دیت اللہ صاحب کی طرف سے ہوا اور کاری صاحب نے کہا تھا کہ موسم کافی ٹنڈا ہے تو میں آپ کو اپنی طرف سے فش کلاؤں گا اب یقین جانے فش اتنے مزے کے تھے میں نے تو رہا سا ٹیسٹ کیا بہت زیادہ مزے کے تھے تو چلو ہم کانا کاتے ہیں تو یہ تھی ہم آج کی ساری دین کی روٹین جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تو ویڈیو اسی طرح دیکھا کریں آگے شیئر بھی کیا کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ